اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے آج اینک لگا کے آپ کے سامنے بات دیں ٹھیک ہے یہ دور کی اینک ہے اور یہ کبھی کبھی لگا دی جاتی ہے چونکہ عمران خان کے جو دستے راست ہیں دستے راست ہیں ابھی تک اسد عمر اس کے بیان کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ جناب عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتا ہے اسطیفہ دے سکتا ہے تو مجھے چونکہ یہ دور دور تک نظر نہیں آرہا اس لیے میں نے یہ دور کی اینک لگا لی کہ ذرا دور کی اینک سے دیکھوں کہ عمران خان کا اسطیفہ اور یہ چیزیں کہیں نظر آرہی ہیں یا نہیں آرہی اسمبلیاں توڑنے کا کوئی جو اس نے بتایا ہے کہیں وہ نظر آرہا ہے کہ نہیں دور دور تک کوئی اس کا امکان نہیں ہے دور دور تک ٹھیک ہے یہ تو یہ جناب عبی میں آپ کے اپنے ڈرینگ مہنگ میں ہوں آپ کو ڈرینگ روم کی سہر کروا دوں تھوڑی سی آج یہ دیکھیں جی یہ یہ ڈرینگ روم ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ 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 ڈرینگ روم ہے دیکھیں یہ میرے ڈرینگ روم کی آپ سہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ اور یہ ہے اور پھر جو ہے یہ اس کے پاس یہ ڈرینگ ڈائنگ ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ ڈرینگ ڈائنگ ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ مستطیل گول شکل کی ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آئیں جی امران خان کا دور دور تک اسطیفے کا کیا چانس ہے ٹھیک ہے ہاہ کاش ایسا ہی ہوتا جیسا عصد عمر کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کام نہ کرنے دیا تو میں اسمبلیاں توڑ بھی سکتا ہوں اور یہ ایسے موقع پہ کہا ہے کہ جہاں کراچی میں پی ٹی آئی پٹ چکی ہے پوری پٹ چکی ہے تھوڑی بھی نہیں تحریک لبیک سے بھی پیچھے رہ گئی ہے پاک سرزمین سے بھی پیچھے رہ گئی ہے نون سے بھی پیچھے رہ گئی ہے ساری بڑی پارٹیوں سے پیچھے میرے خالے وہ مقابلہ ہوئے گا پاکستان جسٹس پارٹی دے نال اگر ایسے موقع اسمبلیاں توڑ دے نا تو اس کا مقابلہ جسٹس پارٹی سے ہی رہ جائے گا نا کیونکہ وہ تو قابل ذکر بڑی پارٹیوں میں اس کا نام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جی اس کے اوپر لوگ بتا رہے ہیں کہ بتائیں جی یہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے اس وقت کوئی پی ڈی ایم کی تحریک نہیں چال رہے کوئی دھرنا نہیں ہو رہا کوئی دھمکی نہیں ہے کوئی جلسہ نہیں جلوس نہیں مریم خموش شباز شریف خموش مولانا فضل رمان صاحب خموش ایسے موقع پہ اسد عمر کا یہ بیان آنا کہ جناب میں عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتا ہے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی تے پھر گالے کیے وچلی گال تے دسو وچلی گالے ہوئے کہ آکھاں دھینو تے سمجھاوا نونو اے گال چال رہی ہے عمران خان دا تو انو پتہ ہے کہ یہ تو بات میں بتا دو ہم اس بات پہ خوش نہیں ہوتے لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ ایک صفحے پہ تھے نا ایک پیج پہ وہ حالات نہیں ہیں پکی بات نہیں ہیں ایک دن چیف آف آرمی سٹاف کمر جوید باجوہ صاحب نے پریس کانفرنس کیے اور سات گھنٹے تک صحافیوں کو جناب افتاری بھی کرائی ہے اور گرین ٹی پلائے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کافییں پلائی ہیں اور وقفے وقفے سے چائے کے چھ سات دور چلے ہیں سات گھنٹے کی پریس کانفرنس یار یہ خبر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر عمران خان نے کیا کہ دوسرے دن عمران نے بھی صحافیوں کو بلا لیا میرے حال ہے اس لڑائی دوچھے صحافین فیدہ ہو رہے ہیں دو میں پاس وہ کھا بے ٹھیک ہے جی تو دوسرے دن عمران نے کہا ہے اور اس نے بڑی باتیں کیے کہ جناب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور وہ باتوں کی تھوڑی سی تردید کی ہے جو چیف آف آرمی سٹاف نے باتیں کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں پریس بریفنگ میں ٹھیک ہے جی عمران نے کہا جی کہ میں نے کوئی بشیر میمن کے حوالے سے جو میرے خلاف باتیں آئی ہیں نا اس کے اوپر میں نے کوئی وہ نہیں کیا میں نے خاجہ آصف کا کہا تھا شباز شریف کا نواز شریف کا مریم کا ان کا نہیں کہا تھا جھوٹ 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 ٹھیک ہے جی آپ آئیں جی کہ دھمکیاں دھمکیاں یہ ہوتی ہیں وہاں پہ ایک بات چلی تھی ہم یہ ایک صحافی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ جناب اگر ہمارا عمران خان کی حکومت پہ کنٹرول ہوتا نا یہ کنٹرول ٹاور نے کہا ہے تو اب پنجاب میں اب تک اور سندھ میں کپی کے میں تبدیلی آ چکی ہوتی دونوں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو چکے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اشارہ ملے کنٹرول ٹاور سے اور پھر عمران خان نے جناب آج یہ جو بیان اسد عمر کا آیا ہے کہ جناب علی یہ اسی استیفہ دے دیاں گے وہ یہی ہے کہ جو اختلافات ادھر کے ہیں نا عمران عمران پتہ ہے عمران ڈبل گیم کھیل رہا ہے عمران کہتا ہے کہ جی میں نے اگر استیفہ دے دیا نا یہ کنٹرول ٹاور کا وہ بتاتا ہے دیکھیں دیکھیں عمران کی پلیسی میں نے اگر استیفہ دے دیا اسمبلیاں توڑ دیں یہ کنٹرول ٹاور کو کہہ رہا ہے تا پھر شیر نے آ جانے یہ ادھر دھمکی دیتا ہے اور کنٹرول کمر جو عید باجوہ نے تو کہا ہے کہ جی یہ شباز شریف کی زمانت ہوئی ہے نا یہ اے ساڑے تھے نہ پاہ دے نا پنجابی میں انہوں نے کہا ہے اے ساڑے تھے نہ پاہ دے نا ٹھیک ہے اچھا ادھر کوئی نرمی آنے لگتی ہے تو عمران چونکہ ڈھرہ ہوئے نا وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ حمزہ شباز کی بھی زمانت ہو گئی ہے یہ زمانت شباز شریف کی بھی ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شید جو مجھے لانے والے ہیں اب ادھر ان کی ڈیل ہو رہی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھاڑ دیں دے اور وہ کہنے دے نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلانا اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اب یہ باتیں اصل میں یہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ عمران خان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے وہ ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں گال باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں ساری جو ہر ایک گھنٹے ایک دن میں تین تین ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں نہ ہو رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بات چھپی ہوئی تو نہیں ہوتی یہ تو سب میڈیا کو بتانی پڑتی ہے اور حسد عمر کا یہ کہنا انہوں نے ایک تو کنٹرول ٹاور کو سنایا ہے دوسرا جناب اس کے الٹ کہہ دیں کہ آنکھا نونی تسمجا ہوتی جنگیر ترین اینڈ کمپنی کو بھی سنا رہا ہے جنگیر ترین کی پرسو پیشی ہے پرسو انہوں نے اپنا لائے عمل بتانا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ چلیں کہ نہ چلیں فلال عمران خان نے ڈبل گیم کی ہے کہ انہوں نے کہا جی رمزان رزوان کو تبدیل کر دو تو میڈیا نے تنقید کیے کہتے ہیں نہیں جی نہیں او بھی ہوئے گا تو او بھی ہوئے گا اے ہو سکتے ہیں کہ انکوائری کرنے والے دو سربراہ بنا دیے جائیں یا جیسے دو وزیراعظم بنا دیے جائیں دو الوی بنا دیے جائیں نا 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 یہ صرف عمران فل تھلے لگایا ہے جنگیر ترین دے آپ یقین کریں وہ کسی کے نیچے ہو نہ ہو اس کے نیچے ہے اور کبھی مر بھی جائے گا تو اپنے طور پر اسمبلیاں نہیں توڑے گا عمران جب دیکھے گا نا کہ بلکل اس کا یہ پانی اے نکو نکو دے نا ایتھے تک پانی آگئے پھیرو کرے گا وہ پاگل ہے جی دیکھنی لگا کراچی میں کیا حال ہوئے اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ابھی آپ کو پانچ تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ہاں اس کی تھوڑے سی وضاعت کر دوں کال ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ پانچ مئی کو دوبارہ الیکشن ہوگا تو کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کہ سر جی آپ کراچی والا میں نے کہا نہیں نہیں بھئی پوری ویڈیو دیکھو وہ مسلم لیگ نون کے وہاں ایم پی اے تھے وارث گھلو صاحب وہ فوت ہوئے اور اب ان کا بیٹا بریسٹر معظم گھلو صاحب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ پانچ تاریخ کو ہے ٹھیک ہے پانچ یہ آج اور یہ آج یکم ہے نا پانچ تاریخ کو وہ وہ اس کا میں نے بتایا تھا تو کئی لوگوں نے سمجھا کہ شہد ہے وہ کراچی کا دوبارہ ہو رہا ہے نہیں کراچی کے دوبارہ کے لیے تو میں نے شباز شریف کو کہہ دی ہے کہ جاؤ ایک قدر دن کراچی جو ہو آؤ تو اسی لاہور دے صدر نہیں ہے کہ لاہور ہی بیٹھے ہو پورے پاکستان دے صدر ہو اور یہ خبریں بھی تھیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو بھی کراچی جانے سے منع کیا گیا تھا اس کے سیکیورٹی رسک بھی ہیں سارا کچھ ہے اور بھی چیزیں ہیں تو یہ عمران خان نے اپنے دونوں بندوں کو سنایا ہے کہ میں استیفہ دے دوں گا اور یہ راجہ ریاض اور یہ جو پھر ہے نا جھنگیر ترین کے ساتھ ایمین ایم پی اے ان کو اس نے انٹریکٹ بتایا کہ تسی پھر ایمین ایم پی اے نہیں روگے میں اسمبلییں توڑ دوں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسمبلییں نہیں توڑے گا وہ باتیں پرانی ہوئیں کہ مجھ میں اتنی بھی غیرت ہوئی تو اسمبلییں توڑ دوں گا اتنی یہ تو بہت زیادہ ہے اتنی بھی نہیں ہے جس کے اندر سے سوئی گزر جائے عمران اسمبلییں نہیں توڑنے والا اپنے آپ اپنے آپ نہیں توڑنے والا حالات ایسے ہو جائیں تو علیہ دہ بات ہے اور جو پی ڈی اے میں وہ فیلحال تھنڈی ہے بالکل روزوں کی وجہ سے تھنڈی ہے پھر جناب عید کے بعد تھنڈی ہو جائے گی پھر وہ محرم آ جائے گا پھر تھنڈی ہو جائے گی پھر بڑی عید آ جائے گی پھر تھنڈی ہو جائے گی تو ان تلوں میں فیلحال تیل نہیں ہے اور جو اختلاف بڑھنے تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لی کے وہ پھر عروج پہ پہ پہنچ گئے ہیں جیسے پہلے کسی زمانے میں ہوتے تھے ٹھیک ہے بلاول نے بڑی غلط پریس کانفرنس کی ہے اور چڑھایا ہے ان کو اور بجائے یہ کہ صبر سے کام لیتا تو بچوں والی حرکت کر گیا ہے تو بلاول بھائی آپ بڑے ہو جاؤ اور افہام و تفسیم سے کرو مریم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپس میں مخالفت کریں گے دشمنی نہیں کریں گے تو کال کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں دشمنی والی بو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو عمران خان اسمبلیہ نہیں توڑ رہا اسد عمر نے ویسے کہہ دیا ہے اور البتہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے گروپ بن گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بالکل ایسے نا وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے نہ خوبی انجن نہ کمالے ڈریور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے شاہ محمود کا گروپ اسد عمر کا گروپ فواد چودری کا چھوٹا سا گروپ اور جھنگیر ترین کا گروپ تو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے گروپوں کی جماعت ہے بھان مطین کمبہ جوڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ٹھیک ہے تو عمران خان کو یہ اسمبلیہ نہیں توڑنے والا صرف دھمکی دے رہے دو بندنو آکھا نونو تے سم آکھا دھینو تے سمجھاما نونو سمجھ گئے ہو خدا حافظ اے اہلو دور دور تک بھی دیکھ لینے آئے اوہ کوئی استیفہ نظر نہیں آ رہا تک بھی دیکھ لینے آئے اوہ